جی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ جو واشیبل جوتی ہیں یعنی جن کو ہم باش نہیں کر سکتے ان کو ہم کس طرح گھر پر صاف کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ فینسی جوتی ہے اور یہ بہت زیادہ گندی ہوگی تو میں اس کو کس طرح صاف کروں گی تو ویڈیو کو فل واج کریں بلکل بھی اسکپ نہیں کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم میری پیار یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب نکھ ٹک ٹاک ہوں گے خیر خیر یہ سے ہوں گے اچھا جی عید آنے والی ہے تو بعض لوگ تو نئے جوتے لے لیں گے لیکن بعض لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تو میں آج بہترین طریقہ بتاؤں گی آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ لوگوں کو اپنی پرانی جوتیوں کو نیا کس طرح کر سکتے ہیں فکر آپ لوگوں نے ان گھر خط کنہITH جو نے چھڑک کرنے کے بعد ان لوگ ان جوتیوں کے افور کیا سٹے ٹھڈک دیں اب اب ان جوتیوں کے افور تھوڈوں کی اپ نے بیٹنگ کو چھوڑ دینا ہے س fishing تہلی undertaken vessels, جیزم بالمک irgendwas متز کی اوک کی افور سے بھیڈی ، جن تھوڑ دیں سمس نے ایکسٹرا پڑا بھیوج positive پیس کے بعد افور selfenanے سوڑا ہم نے اندر ڈالا ہے جوتی کے اوپر ڈالا ہے وہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے مل کے اس کو یعنی جوتی کے اوپر اچھی طرح سے پھیلا دینا ہے آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل واج کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ جوتی کس طرح بلکل نہیں ہو جائے گی جیسے کہ ہم ابھی بزار سے لے کر رہے ہیں میری یہ جوتی پڑی تھی میں نے لی تھی لیکن یہ میں نے کافی زیادہ پہنی بھی اور اس کے بعد اس کے یعنی جو ایڈی کا نشان ہوتا ہے وہ لگ گیا آگیا آگیا گھوٹھے کا نشان یعنی اس جگہ سے بہت زیادہ بلیک ہو گئی تھی ٹھیک ہے پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ میں اس کو ویسٹ کر دیتی ہوں کیونکہ ابھی بہت زیادہ گندی ہوگی تھا بھی بہت زیادہ لائٹ کلر اور میں اس کو مشین میں واش بھی نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ویلوٹ کی اور واشیبل بھی نہیں تھی تو پھر میں نے ایک دم میں نے سوچا کیوں نہ جگار کر لیا جائے بہت سارے طریقے ہیکس ہوتے ہیں میں ویسے بھی ہاتھ کو بہت زیادہ ویڈیوز بناتے ہیں میں نے کہا کیوں نہ اس پر کچھ نہ کچھ اپلائے کر لیا جائے ٹھیک ہے تو میں نے بیکنگ سوٹر ٹرائے کر کے میں نے جوتی کو صاف کرنے کی کوشش کی لیکن ریزلٹ دے کر تو میں حیران رہ گئی کہ جوتی جو ویسٹ کرنے لگی تھی وہ جوتی میرے دوبارہ یوز میں آگئی ہے ٹھیک لوگوں نے بیکنگ سوٹ اچھی طرح بریش سرپ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کوئی بھی کپڑا لے لینا ہے اور کپڑے کو اچھی طرح سے پانی لے کے آپ نے اس میں تھوڑا سا شیمپو ڈال دیں یا تھوڑا سا یعنی سرف آپ ڈال لیں تو آپ نے کپڑے کو اچھی طرح سے گیلا کر کے اس کو سوک کر کے آپ لوگوں نے نے چوڑنے کے بعد اس طرح کو کوئی بھی آپ کے پاس اگر کوئی یہ میرے پاس جو بچوں کی کلے ہوتی ہے یہ اس کا ڈبا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کوئی بھی اس طرح کا رول اپ جار لے لیں کوئی بھی کنٹینر آپ لے لیں تو آپ نے اس کو پرچڑ ہاکیہ سے آپ نے رول رول کرنا ہے ٹھیک ہے زیادہ زور سے نہیں کرنا کیونکہ فینسی جوتی ہے تو یہ ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے ہلکے ہلکے ہاتھ اس کو اچھی طرح سے رب کر دینا ٹھیک ہے تھا کہیں جو بیکنگ سوڈا ہے وہ اچھی طرح سے اس کے اندر چلا جائے اور جو اس کی میل وغیرہ وہ بیکنگ سوڈا کے ساتھ باہر آ جائے ٹھیک ہے کیونکہ بیکنگ سوڈا جو ہوتا ہے وہ کلیننگ کے لیے بہت ہی زبردست کام کرتا ہے میں نے اس سوفا بیکنگ سوڈا سے صاف کیا تھا اور پھر میں نے کہا کہ کیوں نہ جوتا بھی صاف کر لیا جائے جب اتنا بڑا سوفا بیکنگ سوڈا سے صاف ہو سکتا ہے تو ایک جوتا کی نہیں ہو سکتا تو میں نے اس لیے میں نے یہ فرسٹ ٹائم میں یہ ٹرائی کریو لیکن اس کا ریزلٹ بہت اچھا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو اگر آپ لوگوں کے پاس اس طرح کو کوئی فینسی جوتا پڑا ہو اور جو بہت زیادہ گندہ ہو گیا اور آپ گندہ ہونے کے وجہ سے وہ نہیں پہن سکتے آپ نے اس کو دو تین جگہ میں نے پین بلی اور آپ یقین مانے کہ بعض لوگوں کو تو یقین میں نہیں آیا کہ یہ وہی جوتا جتنا زیادہ گندہ ہو گیا تو کیونکہ کلر بہت زیادہ لائٹ ہے اسکن کلر ہے تو بہت زیادہ جلدی گندہ ہو جاتا ہے اور میں جو پسند بھی اسکن کلر میں زیادہ جوتے لیتی بھی اسکن کلر کیوں لیکن میں نے جس طرح سے جوتا صاف کیا تو میں خود بہت زیادہ حیران ہو گی ہوں تو آپ لوگ بھی بلکل بھی ٹنشنل ہیں جو ہر جوتا واشی بل نہیں ہوتا لیکن جو جوتا اگر واشی بل نہیں ہوتا تو آپ اس کو اس طرح صاف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے اچھی طرح یعنی اس کو ملنے کے بعد تو سادہ پانی ہم نے لے لیا اور سادہ پانی میں وہی کپڑا ہم نے اچھی طرح یعنی صاف کر کے دھو کے تو پھر ہم نے دوبارہ اس کے اوپر چڑھا آکے تو اب ہم اس کو رول اپ رول اپ کر کے یعنی ہم نے جو بیکنگ سوڑا جو میل وغیرہ وہ ہم اس کی بائی نکال دیں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جوتا یہاں پہ صاف ہو گیا یہ گیلا ہے تو اس ل جو بائی ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے تو آپ شاک رہ جائیں گے اس کے ریزلٹ تو چینل کو لاحظمی سبسکرائب کر دیں اور ریزلٹ دیکھنے کے لیے ویڈیو کو فل واش کریں تو جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں جوتی یہاں پہ ڈرائی ہو گی ہے تو میں نے تھوڑ دیر کے لیے دھوپے رکھ دیا تھا اور دھوپے رکھنے کے بعد یہ میں آپ کو ویڈیو شوٹ کر کے دکھا رہی ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح جوتی بلکل صاف ستری ہوگی جیسے بلکل ابھی نہیں لے کر آئے ہیں بیفور کی میں نے پکچر آپ کے سامنے شیئر کر دیا تو آپ لوگ فرق خود ہی دیکھ سکتے ہیں یہ تھی جات کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے ہوگی چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دوہم یاد رکھیں اللہ حافظ